اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے ابھی جو ہے تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے صبح کے اور بیٹی سکول چلی گئی تھی تو میں ابھی صفائی وغیرہ گھر کی گھر کی شامی کباب میں بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ ریسے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں پہلے میں نے گوشٹ ڈالا ہے اور چندے کے دارے میں نے وگوکے رکھی تھی دوکر وگوکے رکھی تھی وہ ڈالی ہے اچھا کانٹریٹی جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں آپ ہر کو یہ اپنے حساب سے لیتا ہے تو میں نے بھی انداز سے لیا ہے وہ نہیں ہے کوئی خاص کانٹریٹی نہیں ہے میرے پاس نمک ڈالا ہے میں نے یہ پیاس ڈالی ہے کا ٹی وی اور یہ اچھا میں لار میریش نہیں بہت کمی ڈالتی ہوں تو میں نے یہ ہر میریش ڈالی ہے اور ریسے اندرکہ پیسٹ اور یہ میں چوپر میں پیسٹی ہوں تو اس لیے میں گرم مسالہ ثابت نہیں ڈالتی ہوں چونکہ وہ چوپر میں پورا صحیح سے باریک نہیں ہوتا ہے تو میں آخر میں جب یہ پورا تیار ہو جاتا ہے تب میں پھر اس میں گرم مسالہ ڈالتی ہوں پہلے جب میں سل میں بناتی تھی تب میں گرم مسالہ ثابت ڈالتی تھی اور یہ پانی ڈال کے پھر میں اس کو جھوڑ دوں گی گلنے کے لیے جب یہ برائے ہو جائے گا اس کا پانی اور گوش بھی گل جائے گا تب پھر میں کرتی ہوں باقی کام جب تک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی کپڑے اپنی بیٹی کے لیے تو وہ آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ تھی اس بات میں دنالا بھول گئی تھی پھر مجھے یاد آیا تو میں نے پھر وہ ڈالا تو چلیں جی آجائیں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے مانگوائی تھی زین میں ابھی سیل لگی تھی زین سے میں نے دو فروگ کے لیے اپنی بیٹی کی اور ایک میں نے سفائر سے لیے چونکہ میں اپنی بیٹی کو کمیس ٹائپ کا نہیں پناتی ہوں فروگ میں ہی پناتی ہوں یا ائر لائن پناتی ہوں وہ کمیس ٹھوڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ہے یہ زین کا ہے اس میں بھی سیل لگی تھی اب مجھے بھرکل یاد نہیں آرہا ہے شاید یہ ٹونٹی ٹو یا ٹونٹی تری ہنٹوٹ کا ہے ایک فروگ ائر ان کمیس کہلیں فروگ تو ہی کہیں گے یہ ہے اس میں اب میں بلیک کلر کا ٹراؤزر یا تو ڈائنر سے لے لوں گی چونکہ ڈائنر کی ٹراؤزر بہت اچھے ہوتے ہیں یا پھر کپڑے لے کے خود سٹریچ کر لوں گی یا کروا لوں گی اس کا سٹائل بہت اچھا ہے سائیڈ میں دونوں پاکٹس ہیں اور یہ ڈیزائن بھی بہت مجھے اچھا لگا اس کو ہم اپنا بھی سلوہ سکتے ہیں ٹیلر کو دکھا کے یہ دوسری شرٹ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی زین کی ہے زین کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ڈیزائن بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سے بھی بڑوں کے ساتھ سے بھی میں اپنے داخل بہت کم لیتی ہوں زین سے لیکن بیٹی کا ضرور لیتی ہوں ان کی ڈیزائن بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی بہت ہر میں اراؤنڈ 23-22 ایسی ہی تھا مجھ سے جات نہیں آرہا ہے یہ پورا ایرلین فراغ سٹائل میں ہے ان رکھا کہہ لیں آپ اور پرائز میں نے کوشش کی دکھانے کے مگر نظر نہیں آئی یہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں میرے پاس ایک شاکنگ بھنک کل کر ٹائٹس نیا بلکل رکھا میں نے ڈائنٹ سے منگوایا تھا تو سیم میچ ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ وہی چلا دوں گی تیسا یہ ہے جی یہ میں نے منگایا تھا سفائر سے سفائر میں بھی بہت اچھی سیل لگی تھی ابھی مگر جب تک مجھے پتہ چلا جب تک کافی چیزیں انڈ ہو گئی تھی چونکہ جو جو مجھے دیزائن پسن آ رہے تھے بیٹی کے لیے اپنے لیے تو وہ سولڈ آٹ ہو چکا تھا تو وہ بھی نہیں پھر میں لے سکی لیکن یہ بہت اچھا ہے اس میں یہ سلک ٹائپ کا ہے اور بہت ہی بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے جیسے کہ میں نے کبھی پہنایا ہے اپنے میٹھی کو مجھے نہیں پہنے گی لیکن ہے بہت پیارا اور بلکل سلک نہیں ہے یہ کٹن سلک ٹائپ مجھے کچھ لگ رہے یہ بھی شاید ٹونٹی فائیف کا تھا آفٹر ڈسکاونٹ یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ڈیزائن ہے سب میں سٹون لگے ہیں بارک بارک اور گلہ بہت پیارا بنا ہوا ہے نیچے دیکھیں یہ بھی اس میں پوری گھیر میں سکن لگاو ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے لئے پر منگوائی تھی لیکن میں نے ون شرٹ پیس منگوائی ہے بلک کلر کی مجھے اچھے لگ رہی تھی وہ اس کی تھی سایا کی یہ بھی 50% ڈسکاونٹ پہ تھا اس کی مجھے قیمت یاد ہے چونکہ یہ سولہ سو روپے کے تھی اور یہ آٹھ سو کچھ روپے کے مجھے آفٹر ڈسکاونٹ پڑھ لی ہے یہ صرف شرٹ ہے بلیک رنگ کا ٹراؤزر اور دوبتہ تو آپ لے لیں پھر اچھا تھا یہ سل جاتا ہے اور مجھے خود بھی سٹریچنگ آتی ہے تو میں بھی اچھا سی لیتی ہوں اس میں آپ کچھ لیائز وغیرہ لگا لیں یا کچھ ڈیزائننگ کر لیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ جکارٹ پر ہے اور یہ بہت ہی پیارا ہے باقی میں نے ایک اپنے گاڑی کے لئے میں نے ڈیشپورٹ میٹ مگوایا تھا جو کہ مجھے کافی دنوں سے چاہیئے تھا مگر مجھے ملا تو مگر یہ کہ قولیٹی وائس جو ہے مجھے وہ کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا یہ بہت مجھے ہارٹ لگ رہا ہے پتہ نہیں اب یہ ڈیشپورٹ پر یہ ٹکے کا بھی یہ نہیں سلیپ ہوتا نا یہ نہ ہو کہ بار بار وہ سلیپ ہو کے سٹریرنگ پر آتا رہے اب یہ میں نے اب تک اس کو لگایا تو نہیں ہے انشاءاللہ کل گاڑی نکالوں گی تو پھر میں اس کو چیک کروں گی لیکن مجھے بہت زیادہ ہارٹ لگ رہا ہے اور اس کا میں نے اپنی دوسری والی میری گاڑی تھی اس میں میں نے لگایا تھا تو وہ بہت ہی اچھا نرم تھا لیکن یہ یا تو پتہ نہیں کہ ہارٹ کیوں ہے یا یہ بات میں سوفٹ ہوگا یہ بھی نہیں پتا مجھے بہرحال اب تو یہ منگوالی ہے تو اس کو اب لگا کے دیکھوں گی کہ کیا ہے چلی جی اب تو تقریباً میرے سکول جانے کا ٹائم ہوگے چونکہ یہ فرائیڈے کا ولوگ ہے تو فرائیڈے کو چھٹی جلدی ہوتی ہے اب میں بچی کو سکول سے لاکے ان کو نہلا کے کلاہ پلا کے میں نے سلا دیا ہے اور ابھی نماز پڑھ کے میں آئی تھی کہ میں اس کو بھی فائنل کر لوں ورنہ پی جا گئی یہ رک دو نا فریج میں تو پھر بھول بھی جاتا ہے اور تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے وہ کام پھر رہ جاتا ہے تو میں نے سوچ ہے میں اس کو ابھی ہی فائنل کر دوں رات میں کسی جیس کے ساتھ بریانی وغیرہ بناوں گی تو فرائی کر لوں گی جیسا بھی ہوگا تو وہ میں کر لوں گی اس کو میں بس پیس لوں گی اچھا اس میں چوپر میں جو ہے نا گرم مسالہ کام ثابت ڈالنے تو بلکل بارک نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اب میں نے جو ہے نا گرم مسالہ ثابت ڈالنے چھوڑ دیئے اور میرا جو پرانا والا گھر تھا وہاں پہ سلوٹہ میں رکھتی تھی وہاں پہ ایک جگہ تھی تو میں پھر سلوٹے میں یہ سب چیزیں بناتی تھی اور بہت مزے کا بنتا تھا سلوٹے میں تو کباب بہت ہی لذیذ بنتے ہیں بہت ہی زیادہ بہرحال ابھی تو جہاں جگہ نہیں تھی میں پاس سلوٹہ رکھنے کی تو میں نے فیلحال جوپر کا استعمال کیا اور اسی وجہ سے میں جو ہے نا اب گرم مسالہ میں ثابت نہیں ڈالتی ہوں چونکہ پھر وہ پارک نہیں ہوتا ہے تب میں یہ پیس لوں گی باقی سارے چیزیں جو بھی ہے میں جو ڈلتی ہیں انڈا اور حردھنیا پوزینا نماغ اور اگر مجھے مرش کم لگے گی تو میں کٹیوی لال مرش تھوڑی سی ڈال دوں گی ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کٹیوی لال مرش نہ ڈالوں میری ہزپنڈ نہیں کھاتے ہیں پھر زیادہ شوق سے لیکن اگر تھوڑا بہت ہاف ٹی سپون وغیرہ پھر میں ڈال دیتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ کام ہے اس طریقے سے میں سارے پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد پھر سارے چیزیں جو بھی ضروری ہوتی ہیں کباب کے لئے آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کیا کہیں چیزیں ڈالتی ہیں کباب میں اس میں میں نے اس کو مکس کر لیا اچھی طریقے سے چونکہ میں نے گوش پہلے نکال کے پیس لیا تھا اور پھر بعد میں ڈال پیس ہی تھی اس طریقے سے آسانی سے ہو جاتا ہے یہ انڈا ڈال رہی ہوں اس میں پہلے میں نے تھوڑا سا ڈالتا ہے کہ زیادہ نہ ہو جائے لیکن مجھے پھر صحیح لگا تو پھر میں نے اس میں باقی جنڈا روکا تھا دو انڈے تھے پھر وہ میں نے ڈال دیا تھا اچھا لیمو کا رسپ بھی ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو تھوڑا سا میں نے اس میں لیمو کا رسپ بھی ڈالا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد یہ سب ریڈی کرنے کے بعد میرے ارادہ ہے کہ میں جیڈ آرڈ بھی جاؤں وہاں سے بھی مجھے کچھ چیزیں دیکھتی تھی سیل لگی ہوئی ہے اور گھر کے قریب بھی ہے تو اگر دل چاہا اور ٹائم ملا چونکہ ابھی بیٹی کے سر بھی آ جاتے ہیں اس ٹائم تو ہو ساتھ ہے کہ میں چلی جاؤں یا ہو ساتھ ہے کہ نہ بھی جاؤں جیسے بھی ہو کر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر میں گئی اور بس اس میں ساری ٹیسٹر ڈال کے اس کو میں مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد ان کی ٹیکیا بنا کے فریزر میں میں رکھ دوں گی کہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے پیسا اچھا زیرہ میں نے تھوڑا زیادہ کر کے وہ کر لیا تھا چونکہ ہم لوگ زیرہ خص سماز زیادہ کرتے ہیں تو زیرہ کو میں نے پہلے چوب کر لیا تھا کوٹ لیا تھا اس کے بعد میں میں نے گرم مسالہ اسے پہنے ڈال کے اس کو پھر اس کے ساتھ ایک ساتھیں مکس کر دیا تھا اس کو بس اس طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور پھر آپ اس کے ٹکیاں بنا لیں گے آپ لوگ کس طریقے سے شامی گواب بناتے ہیں مجھے ضرور شیئر کیجئے گا چونکہ میں نے لازٹ ٹائم شکن کا بھی شامی گواب بنایا تھا تو مجھے تھوڑا تھا خراب ہو گیا تھا لیکن یہ تو خیر میں اس طریقے سے ہی ہمیشہ بناتے ہوئے آئی ہوں تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ صحیح بنتا ہے لیکن شامی گواب یہ میرا شکن والا تھا وہ تھوڑا تھا خراب ہو گیا تھا اس کے میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ تو اس کو دیکھیں مجھے بتائیں گے کہ میں نے کہاں پر کیا غلطی کی اور یہ بس اب میں ہاں پر اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں یہ سارے ٹیکیاں میں بنا کے رکھ لوں گی اور میری چینل کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور چلیں جی اب میں رکھتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا کیجئے کہ تبت میری اچھی ہو جائے چیکہ تبت صحیح نہیں ہے تو میرا کچھ بھی شیئر شیئر کرنے کا بنانے کا دل نہیں چاہ رہا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ